بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج سے بیس دن پہلے ویجنور کے کھاری سے ایک خبر دل دہلا دینے والی سامنے آئی تھی کہ جس کے اندر قبرستان میں سے قبر کے اندر سے قاری سے فررہمان صاحب کا سر کاٹ کر کے کوئی لے گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی معاول میں اپرا تفریح بنی ہوئی تھی اور معاول کے اندر بڑی گری گرمہ گرمائی تھی کہ آخر قاری سے فررہمان کا سر قبرستان کے اندر سے قبر خود کر کے کون لے کر کے گیا اور مولانا قاری سے فررہمان صاحب کا سر کیوں کاٹا گیا اب اس راز کا پردہ پاش ہو چکا ہے اور قبر سے سر کاٹ کر لے جانے والوں کے نام بھی پولیس نے کھول دیے ہیں اور ان دونوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے ایک بہت ہی بڑی وجہ سامنے آ رہی ہے کہ قاری سے فررہمان کا سر کیوں کاٹا گیا تھا ایک بہت بڑی وجہ نکل کر کے سامنے آئی ہے آپ حضرات ویڈیو میں آخر تک بنے رہے سٹے کا نمبر جاننے کو کاٹا تھا قاری سے فررہمان کا سر دیکھیں کہ انسان کتنی حد تک گر جاتا ہے اور کس حد تک گر کر کے کس طرح کی حرکتیں کر دیتا ہے سٹے کا نمبر جاننے کے لیے ایک بزرگ قاری سے فررہمان صاحب کا سر قبر کے اندر سے کاٹ کر کے لے گئے تھے گاؤں کھاری میں قبرستان میں قبر خود کر کاٹا تھا قاری سے فررہمان کا سر بجنور گاؤں کھاری قبرستان میں قاری سے فررہمان کی قبر سے سر کاٹ کر لے جانے والے بیس دن بعد پولیس نے راز پاش کر دیا ہے پولیس نے گاؤں موجی پن نواسی رامویر اور کھاری نواسی قاسم کو گرفتار کیا ہے سیو سیٹی نے کہا کہ دونوں آروپیوں آروپیا سٹے کا صحیح نمبر لگانے کے لیے قاری صاحب کا سر کاٹ کر لے گئے تھے شہر میں بڑے پیمانے پر آن لائن سٹہ لگایا جاتا ہے ایسے میں سٹوریوں سٹوریوں نے ان کے بتاہ ہوئے سٹے کے نمبر پر رقم جیتے ہیں تو آدھی رقم بے لیں گے اور جلد ہی امیر بن جائیں گے اس پی ابھی شیخ جھانے بتایا کہ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آروپیوں نے سر کو سمندر میں فیک دیا ہے سر کی تلاش جاری ہے انسان کس حد تک گر جاتا ہے کہ صرف سٹے میں کچھ پیسے جیتنے کے لیے سٹے کے اندر بازی مارنے کے لیے اور کچھ رقم حاصل کرنے کے لیے قبرستان کے اندر سے قبر خود کر کے اور ایک بزرگ قاری سے پر رحمان صاحب کا سر کاٹ کر کے لے جانا صرف سٹے کا نمبر جاننے کے لیے اور امیر بننے کے لیے انسان کس حد تک گر جاتا ہے اور اس سلسلے میں دونوں آروپیوں کیوں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پرشاساً ان دونوں آروپیوں پر سخت سے سخت کارروائی کرے گا تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اس طرح کی گھٹنا انجام نہ دے سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ